السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کی حالت میں بھول کر کسی نے کھانا پینا کر لیا کوئی چیز کھالی پیلی اسے یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے تو اس حالت میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس کے اندر تفصیل ہے دیکھیں اگر بھول کر کھایا ہے اور بلکل ہی یاد نہیں تھا جس وقت وہ کھانا کھا رہا ہے بلکل ذرہ برابر بھی اس کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے چاہے وہ پیٹ بھر کے کھا لے پوری بریانی کی پلیٹوں کی پلیٹیں کھا جائے شربت بھی جائے پیٹ بھر کے کھا پی لے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ اس کو یاد نہیں ہے روزہ اور اگر یاد ہو پھر کھا پی لے چاہے پھر پانی کا ایک گھونٹی کیوں نہ ہو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا کفارہ بھی آئے گا اور اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے کوئی بندہ کھا پی رہا تھا کچھ کھا لیا تھا کچھ موں میں لکمہ تھا اس وقت اس کو یاد آ گیا دی فوراں اس کو اڑیل دی اس کو پھر حلق کے نیچے اتارے گا تو یہ جان بوجھ کے روزہ ٹوٹنے والا ہوگا اس لیے اس کو فوراں نکال دینا چاہیے چاہے لکمہ چبا چکا ہے موں کے اندر ہے پھر بھی اس کو نکال لیں اور اگر کسی شخص نے بھول کر کھایا ہے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ بھول کر کھانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور اس نے سمجھا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر وہ جان بوجھ کے کھاتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر کھانے کی وجہ سے اب روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اب وہ جان بوجھ کے کھا رہا ہے پہلے اس کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا تھا بھول کے کھانے کی وجہ سے لیکن اس نے سمجھا کے ٹوٹ گیا ہے اب جو کھا رہا ہے یہ جان بوجھ کے کھا رہا ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کھا پی رہا ہے اور سامنے کوئی شخص دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے پھر یہ کھا پی رہا ہے تو وہ روکے گا یا نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ موٹا تازہ ہے سیحت مند ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ روزے کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر مستحب ہے بہتر ہے بلکہ ضروری ہے دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کو یاد دلا دے کہ تیرا بھائی روزہ ہے اور اگر وہ بندہ کمزور ہے اتنا جسم میں بھاری نہیں ہے سیحت مند نہیں ہے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ روزہ جو ہے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے وہ اگر بھول کے کھا پی رہا ہے تو پھر دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کو نہ بتائے کہ تیرا روزہ ہے کیونکہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے اس کو کھانے دیں میں ضرور اظہار کیجئے گا ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ